السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے یعنی توحید کا انکار کر دینا چاہے آپ اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں ایمان کا نہ ہونا کفر ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اللہ کو آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں یا بچوں میں سے یا پھر محول کے اثر سے کہ نو مور بلیف یہ کفر ہے کیونکہ کسی کو بھی نہ ماننا اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ ایسے ایثیسٹ ہوتے ہیں تو ایمان کی زد کفر ہے تقوی کی زد بھی کفر ہے اسی طرح شکر گزاری کی کا اپوزٹ بھی کفر ہے اور وہ ناشکری کے معنوں میں ہے احسان کی زد بھی کفر ہے نیک عمل کی زد بھی کفر ہے یعنی اس کا پانچوہ میننگ ہے یعنی کئی معنے ہیں کفر کے اور کفر کی دو بڑی اقسام ہیں ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے بڑا کفر اور چھوٹا کفر کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے وہ مسلم امہ صحیح نہیں رہتا اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا کفر اکبر میں انکار اور جھٹلانا آتا ہے حق سے روگردانی نفاق یعنی اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار شک و شبہ شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی پان رہے ہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے جو عملی کفر ہوتا ہے یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا اللہ کے حکام نہ ماننا نماز کا انکار روزے کا انکار حج کا انکار ان سب چیزوں کا انکار تو یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لئے خوش خبریاں ہیں اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا انکار